موسیقی موسیقی مرگی کی بیماری عام طور پر ینگ عیج میں زیادہ دیکھی جاتی ہے جو کہ پانچ سال سے لے کے بیس سال کی عمر ہوتی ہے یا پھر یہ پھر پچاس سال کی عمر کے بعد شروع ہوتی ہے پوری دنیا میں یہ دیکھا گیا ہے کہ جو مرگی کی بیماری ہے یہ کم انکم والے جن لوگوں کے پاس یوں سمجھ لیں آپ کے جو اکنومکل کنڈیشن جن کے پور ہوتی ہیں ان میں یہ زیادہ چیز دیکھی جاتی ہے اور انفارچنیٹلی یہی وہ لوگ ہیں جو پھر اپنا علاج بھی پوری طرح سے نہیں کروا پاتے اور اس یہ مریض مختلف مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں آپ یہ سن کے حران ہوں گے کہ پاکستان میں سالانہ دس ہزار نئے مرگی کے مریض شامل ہو جاتے ہیں اور کسی ایک وقت میں ہر سو میں سے ہر سو نومل انسانوں میں سے ایک شخص کو چاہے وہ مرد ہو یا مورد ہو بچہ ہو یا بڑھا ہو اس کو مرگی کی بیماری ہوتی ہے مرگی میں عام طور پر لوگ بھی ہوش ہو جاتے ہیں عام طور پر جسم اکڑ جاتا ہے مو سے جاگ نکل بھی سکتی ہے پشاب بھی نکل سکتا ہے لیکن مرگی کی بہت مختلف اشکال ہے یہ چیز سمجھنے والی ہے کئی دفعہ بیٹھے بیٹھے مریض بھی خموش ہو جاتے ہیں اور آنکھیں جہاں وہ چھپکنا چرو کر دیتے ہیں اور ایک گزر سے پھر بات کرنے میں بھی وہ ان کو رکاوٹ محسوس ہوتی ہے تو یہ بھی مرگی کے علامت ہوتی ہے سو جب کبھی بھی آپ اپنے کسی شخص کو دیکھیں کہ جب وہ ٹھیک طرح سے بات نہیں کر پا رہا یا اس کا جسم کو کوئی حصہ خود سے اکڑاؤں میں آ چکا ہے تو فولی طور پر قریب ترین اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں اس کے علاوہ میں ہی پتانا چاہوں گا کہ مرگی بہلے مریضوں کو اٹلیس جب تک ان کے دورے مکمل کنٹرول نہ ہو جائیں ایک سال کے لیے ان کو گاڑی یا موٹسائیکل چلانے کی ان کو اجازت نہیں ہونی چاہیے چونکہ اچانک کا بھی دورہ پڑ جائے گاڑی چلاتے وقت یا موٹسائیکل چلاتے وقت تو وہ نہ صرف اپنے لیے ان کے لیے خطرناک ہوگا بلکہ آس پس جو لوگ راگیر چل رہے ہوں گے ان کو بھی یہ زخمی کر دے گا سو ایک سال تک ان کا مرگی کی دعائی کھاتے ہوئے ایک سال ان کو دورہ نہ پڑے پھر جا کے وہ ڈرائیون کر سکتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ مرگی کے مریضوں کو اپنی زندگی کو بہت اعتدال پسندی یا متوازی گزارنا پڑے گا جیسے وقت پہ کھانا کھانا نین پوری کرنا اور زیادہ شورت شرابے سے یا ایسی جگہوں پہ جہاں پہ روشنی زیادہ ہو خاص طور پہ ویڈیو گیمز کھیلنا بہت زیادہ موبائل کھیلنا یا موبائل پہ گیمز کھیلنا یا موبائل پہ چیٹنگ کرنا اس سے بھی مرگی کے دورے بڑھ جاتے ہیں تو ایسے لوگوں کو اسی چیز میں پرحیس کرنی ہے ایک چیز آپ کو بہت بتا دوں ہمارے ہاں آج کل انرجی رنگز بہت زیادہ پائے جاتی ہیں جس کے اندر اکثر ٹی وی پہ بھی اشتہارات آتے ہیں کہ فلان شربت پییں گے یا فلان بوتل پییں گے تو انسان میں طاقت آ جائے گی اور بجلی آ جائے گی اور یہ مختلف اشتہارات مختلف رنگ بن گئے داس سے ڈسپلی کی جاتے ہیں یہ چیز میں آپ کو یہاں پر بتا دوں کہ ان تمام مشروعات سے بھی مرگی کے جو جھٹکیں ان میں اضافہ دیکھا گیا ہے سو ایسی چیزوں سے بھی ہمیں پریس کرنی چاہیے آخر میں میں یہ بات بتانا چاہوں گا کہ اپنے نیرولیجس کے پاس ایسا ڈاکٹر جو کہ دماغ حساب و پتھا کا ڈاکٹر ہے اس کے پاس بقائدگی سے ہر دو سے تین مینے بعد ضرور کنسرنٹ کریں اس کا بہت اچھا علاج آ چکا ہے سالہ سال سے اور بڑا سستہ علاج ہی موجود ہے اگر بقائدگی سے ڈاکٹر کے پاس آیا جائے تو یہ دیکھا گیا ہے کہ ستر سے اسی فیصد لوگوں کا علاج ممکن ہو سکتا ہے شکریہ